اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزال لنڈن سے اپنے پروگرام لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں بڑی اہم گفتگو کرنی ہے اہم خبریں دینی ہیں کیا کیا ہوتا رہا کل یعنی پاکستان میں بودھ کے روز دالتوں میں کیا ہوا دالتوں کے باہر کیا ہوا جلسوں میں کیا ہوا ورکر کنونشن سے عمران خان نے خطاب کیا کیا کہا یہ ساری باتیں تو آپ کو بتانی ہی ہیں لیکن لنڈن سے ایک انتہائی اہم ایک انتہائی جو اہم ترین خبر ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے دل دہلا دینے والی خبر ہے رولاد دینے والی خبر ہے تڑپ کر رکھ دینے والی خبر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی صاحب اولاد ہیں درد دل رکھتے ہیں پاکستان سے محبت رکھتے ہیں وہ جب میری اس خبر کو سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ خاص طور پر میری مائیں بہنیں اپنے آنسوز ضبط کیے بغیر نہیں رہ سکیں گی اب آپ سوچیں گے کہ کونسی ایسی تیل کا خیص خبر یا دکھ بری خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ اس کو دکھ بری تو نہیں کہہ سکتے محبت خلوص وطن کی مٹی سے پیار کی بری ہوئی خبر کہہ سکتے ہیں تو واقعہ کچھ یوں ہے لیکن واقعہ سنانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں ملنے جننے والوں سے کروائیں میرے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھانا ہی کسی ہوتن میں جاتا ہوں تو وہاں بھی جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں میں ان سے یہ چینل سبسکرائب کرواتا ہوں تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کی بات ہے عمران خان کا مشن ہے تو ہم نے یہ مشن آگے پہنچانا ہے طاقت اور آواز کو اتنا توانہ بنانا ہے کہ دشمنوں کے دل دہل جائیں اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور پاکستان کی خوشحادی میں جو رکاپٹیں کھڑی کر رہے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جائیں لہذا آگے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئرز کریں لائکس دیں اور کومنٹس دیں اور خاص طور پر ایسے کومنٹس دیں جسے امپورٹڈ حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ جائے اور وہ بکھلا کر خود ہی عوام سے اپنی گلتیوں اور اپنی کرتوتوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں تو ناظرین جو میں نے پہلے خبر کے بارے میں عرض کیا جو میں کہہ رہا تھا کہ بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے اور یہ خبر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں دردے دل ہے اور وہ اس خبر کو سن کر یقیناً عمران خان اور ان کی فیملی کو ساتھ اسلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے خبر کچھ یوں ہے کہ بدھ کے روز جب عمران خان ورکر کرمنشن سے خطاب کر رہے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کے ساب زادے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کا آغاز کیا بیٹے نے پہلا لفظ کیا کہا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بابا لنڈن آ جائیں ہم خبریں سن رہے ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ہمیں آپ سے بہت محبت ہے ماما بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لنڈن آ جائیں تو جواب میں خان نے کیا جواب دیا جو اصلی میں شیر ہے اس نے کیا جواب دیا آپ جب یہ سنیں گے تو آپ اس پر بھی حیران ہو جائیں گے اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کو ساتھ سلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ساتھ سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے عمران خان نے بڑے تحمل سے سلمان کی بات سنی اپنے صاحب زادے کی جمائمہ خان جو ان کی صاحب کا بیوی ہیں ان کی بات سنی اپنے اوپر خطرات کے مرلتے ہوئے بادنوں کو محسوس کرنے کے باوجود بڑی دیدہ دلیری اور بڑی جگر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں میں آپ جیسے بیس کروڑ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں میں آپ جیسے بائیس کروڑ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو قیادت مہیا کروں اور اگر اس وقت میں پاکستان چھوڑ کر برطانیہ آ گیا جیسا کہ ماضی میں وہ گھوڑے لیڈر کرتے رہے ہیں تو پھر پاکستان ایک خوشحال اور مستقم ملک نہیں بن سکے گا بچوں نے زد کی کہ پاپا کچھ دنوں کے لیے آجو ہالیڈیز کر لو اپنی چھوڑا آرام کر لو جب سے وزیراعظم بنے ہو لندن نہیں آئے ہمیں ملنے نہیں آئے کوئی تمہارے پاس پی کے ون جہاز نہیں ہے دو دو مہینے لندن کھڑا رہے تو پلیس ہم تمہارے بچے ہیں تو تم یہاں آ جاؤ تو خان نے جواب دیا کہ میں جب بھی چاہتا ہوں تمہیں یہاں بلا کر مل لیتا ہوں لیکن جب تک میرا یہ جہاد میری یہ جنگ جاری ہے میں پاکستان کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا عمران خان کہ یہ الفاظ جب میرے تک پہنچے میرے ذرائع نے مجھے بتائے اس ٹیلی فون کال کے ساری روائدات مجھے بتائی تو میرے اپنے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور جس جس سے بھی میں نے اس ٹیلی فون کال کا ذکر کیا ہمارے گھر کی خواتین تو کم از کم رونے پر مجبور ہو کس کے لیے لڑ رہا ہے خان آپ کے لیے میرے لیے پاکستان کے لیے اور لڑ کن سے رہا ہے چوروں سے غنڈوں سے زمانتوں پر رہا بزراء سے ایک ایسے وزیر آزم سے جس پر فرد جرم آئید ہونی تھی آگے چل کر وہ کہانی بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہانیاں میرے پاس دو یا تین ہیں آج لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ آج عمران خان کے بیٹے کی ٹیلی فون کال سے آپ کو گفت سنائی جائے تاکہ آپ کے دل میں جو پاکستان کے لیے محبت ہے اور جو خان کا پاکستان کے لیے جذبہ ہے اس سلسلے میں احترام بڑھ سکے تو دوسری کہانی یہ ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک شخص پر ایک ملزم پر فرد جرم آئید ہونی ہے منی نانڈرنگ کا کیس ہے چار روپے پانچ روپے بیس روپے لاکھ روپے دو لاکھ روپے کا نہیں سولہ ارب روپے کا کیس ہے منی نانڈرنگ کا جس کی فرد جرم جس کو کہتے ہیں چارج کرنا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے وہ آج عدالت میں کئی ہیلے و بہانوں کے بعد کئی مرتبہ یہ کہنے کے بعد کہ میری کمر میں درد ہے آج وہ ایک شخص پر لگنی تھی سپیشل جج کی عدالت تھی جج نے ایف آئی اے کے عملے کی طرف دیکھا انہوں نے سر جکا دیا جج نے ملزم کے بارے میں پوچھا مطمد نے سر جکا لیا حاضری والے ریڈر کو پوچھا سر جکا لیا جج برم ہو گیا اس نے کہا ملزم کدھر ہے انہیں کہا جناب ملزم تو وزیراعظم بن چکا ہے اور عمرے میں جلا گیا ہے اپنے گناہوں کو جج کے سامنے کلیئر کرنے کے کلیئر کرنے کے باوجود کلیئر نہ کرنے کے باوجود اس عدالت میں چلا گیا ہے جس عدالت نے اس کو یہ کہنا ہے کہ پہلے وہ معاملات درست کر کے آؤ اور پھر ہم تمہیں معافی دیں گے یقین ہے میرا تو ایمان یہ ہے کہ جب تک انسانوں سے کیے گئے ظلم جو ہے مارڈڈ ڈاؤن کیس والا ظلم جو ہے اس کی تلافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں بیج جانا ایسے ہی ہوگا جیسے سات چکر لگا کر اور اپنے آپ کو تھکا کر جیسے کہتے ہیں روزہ بغیر نماز کے فاقہ تو تباہ بغیر عمال کے دکا تو یہ دکے لگا کر اپنے آپ کو واپس آ جانا کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے جاج برم ہوا اس نے کہا کہ میں اگلی تاریخ دے رہا ہوں اور وزیراعظم کو پکڑ کے دالت میں لے کر آؤ اب آپ بتائیے وزیراعظم کے اوپر ارضامات اور چالیس سے زیادہ لوگوں کی کیابنٹ میں بیس لوگ ایسے ہیں جو زمانتوں پر ہیں اور آج ایک بڑا کارنامہ اور سر انجام دے دیا گیا آج حنیف حفاثی منشیات کیس والا پڑیاں بیجنے والا لوگوں کی نسلوں کو تباہ کرنے والا ڈرگ ڈیلر اس کو بھی آپ پرائم نسٹر نے اپنا ایڈوائزر بنا لیا ہے پاکستان سے کیا کرنا چاہتے ہیں عجیب بات ہے اور پھر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب مہنگائی کا عذاب اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے اگر ہمیں تین مہینے محشت دے دی جائے تو ہم حکومت دے دی جائے تو ہم محشت کو بہترین کر دیں گے اور آتے ہی سو ڈیٹھ سو کا لشکر لے کر جو ہے وہ عمرے پہ چلے گئے زیادتی بھی کی ہے انہوں نے ایک شخص کے ساتھ ڈاکٹر دنان کے ساتھ ٹنکنا جو پریٹریس کم کرتا رہا نواز شریف کے اس کو انہیں لے کے گئے عمرے پہ وہ بچارہ ہی دھر ہی تکے کھا رہا ہے بہرحال وہاں بھی جب گئے تو مدینہ شریف میں گیڈ نمبر سینتیس کے سامنے ایک ہوتل ہے جس کا نام ہے عبرائے مدینہ ایک ہندو کا ہوتل ہے عبرائے کا وہاں یہ ٹھہرتے ہیں شوک سے جب وہاں سے باہر نکلے تو چور چور کے نارے بھی لگ گئے اور لوگوں نے لان تان بھی کی جنہوں نے دیکھا جوتے دکھائے اب حرم کے اندر کو ان کو جوتے دکھائے تو کیا انسان کی عزت رہ جاتی ہے میں پچھلے مہینے عمرے پہ تھا لوگ مجھے پہچان کے میری تعریف کرتے تھے ایک مقبوضہ کشمیر کے صاحب تھے جو نبی پاکستانوں کے روزے پہ مجھے ملے انہوں نے کہا آپ بڑا اچھا بھی لوگ کرتے ہیں میں مقبوضہ کشمیر سے آیا ہوں اور آپ کو میں بہت پسند کرتا ہوں تو یہ تو ہے عزت تو چور 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 کے نارے لگنا کیا ہے اب آپ دوسری ایک اور تیسری کہانی کی چرف چلتے ہیں اس سے پہلے کہ پروگرام کا ٹائم ابھی ختم ہو جائے آپ کو جلدی جلدی تیسری کہانی یہ جو مریم صفدر آوان آج چیختی رہی ہیں گلہ پھاڑ پھاڑ کے عمران خان پہ ان کی بیگم کے پہ آپ تو خود مجرم ہیں سیٹی فائیڈ مجرم ہیں آپ سزا یافتہ ہیں اور آپ کو جلسے میں نہیں جیل میں ہونا چاہیے اور جب آپ کے گھر سعودی سفیر آیا آپ نے ان کے آگے رونا پیٹا ڈالا کہ میرے والد بیمار ہیں ان کو دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہیں پولے شوڑے سم مر گئے ہیں تو میں ان کی دیکھ بال کروں گی تو آپ کو جیل سر ریلیف دے کر باہر لائے ہوئے ہیں آپ کے سزا نہیں ختم ہوئی تو آپ پھردکتی پھر رہی ہیں مجرم ہیں آپ کنوکٹیڈ ہیں آپ تو آپ پھردکتی پھر رہی ہیں آج تک آپ بتا نہیں سکیں کہ کتری خط کی کیا حقیقت تھی آج تک آپ بتا نہیں سکیں کہ جو آپ کہتی تھی میری تو پاکستان میں گیا دنیا میں کہیں کوئی جائدات نہیں ہے ایون فیلڈ کی منی ٹرین نہیں دے سکیں اور بقیدہ میں کہہ رہا ہوں سزا یافتہ ہیں تو پھر آپ جاتی ہیں کہ مجھے پاسپورٹ دے دو میں نے عمرہ کرنے جانا ہے پہلے سزائیں ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پہلے سب سے مدینہ شریف جائیں عمرے پہ جائیں تو سب سے پہلے مدینہ شریف جائیں پاک صاف ہوں نہائیں دھویں رات کو اگر آپ پہنچے ہیں تو اگلی رات تک آپ نے آپ کو صاف سترا کریں اور اس کے بعد اپنی عمال کو بھی پاک صاف کریں اور سرکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں پھر داخل ہوں ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں اور ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں آپ سب عمرہ کرنے جا رہے ہیں جواب نہیں دیے تو اب آپ عمرے کرنے جا رہے ہیں پہلے اب عمال کے جواب دو جو آپ ریکارڈ کو آگ لگا دیتے تھے اس کا جواب دو جو آپ مارڈڈون نے ستنہ لوگوں کو زبا کر دیا اس کا جواب دو پھر اللہ کے گھر جانا سرخ روہ کر اس طرح جانا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے اور وہ ہر دنوں کے بھید کو سمیوبصیر ہے اللہ کی ذات آپ کی شارک کے قریب ہے آپ کے کرتوتوں سے واقف ہے معافی نہیں ملنے والی میں پھر کہتا ہوں تو گئی عدالت میں تو جب دیکھا کہ ایک جج نے تو انکار کر دیا پتا تھا کہ یہ تو کلمکٹیڈ ہو رہا تھا دباؤ ڈالیں گے پاجی دا جیسے کہتے تھے جسٹ کیوں کو پاجی نے کیا کام کر دیو تو دباؤ ڈالیں گے تو ہمیں ریلیم ملے گا ہم پاسپورٹ میں دینا پڑے گا جج نے ماذب کر دی دوسرا ہے ماذب کر دی پھر ہمارے پیارے دوست میرے کلاس فیلو علی باکر نجفی صاحب آئے ان کے ساتھ ایک اور جج بیٹھے تو انہوں نے بھی جب دیکھا اور انہوں نے جب ان کے تیور دیکھے کہ وہ تو ایک آنس جج ہیں تو جب انہوں نے ان کے تیور دیکھے کہ یہ تو ایسا نہ ہو کے جیل بھیج دیں کیونکہ اگر یہ درخواست ریجیکٹ ہو جاتی تو ان کو جیل جانا پڑنا تھا تو ایسا نہ ہو کے جیل بھیج دیں انہوں نے درخواست واپس لیلی جج جائیں جسٹس امیر پٹی ان کا تو یوں لگتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے صندوق سے کوئی فیصلہ نکال لائے ہیں انہوں نے حمزہ شباہ شریف کو حلب اٹھوانے کے لیے کہا ہے کہ کل تک ان کا حلب اٹھائیں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ایک ٹائم دے دیا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ گورنر اور صدر جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے ٹائم دینا تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے بلکل ہی ایک غائرانی کام کر دیا ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ کہنا گورنر کو یا صدر کو کہ وہ یہ ٹائم فکس کریں اور ان کا حمزہ شباہ شریف کا حلف اٹھایا جائے حمزہ کوکڑی کا حلف تو مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آرہا بارال تو یہ ساری باتیں آج میں نے آپ کے بڑی خبریں رکھی سب سے بڑی خبر یہ رکھی کہ آج عمران خان کے بچوں نے ان کو فون کیا لندن واپس آنے پر اسرار کیا لیکن انہوں نے پاکستان کے حالات کو مندر در رکھتے ہوئے کہا کہ اس حال میں میں اپنی قوم کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے بعد ہالیڈیس کرنے نہیں جا سکتا لہٰذا انہوں نے یکسر انکار کر دیا اور ساری یہ بھی کہا کہ جب تک پاکستان کو اس کی مندر تک نہیں پنچاؤں گا میں گرم بستر بھی نہیں سوں گا یہ میں محاورتاں کہہ رہا ہوں یعنی ان کا مطلب ہے چین سے نہیں سوں گا تو اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو ختم کروں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حنیف عباسی کو وزیر بنا دیا گیا اور لوگوں کو وزیر بنا رہے ہیں وہ بلو رانی کو وزارت خارجہ دے دی گئی اب ان کو دیکھیں وہ وزارت خارجہ ایسے کر کے چلائیں گی ہاں آوے ہیں جی ہاں آوے کر کے چلائیں گی اس ساری صورتحال پہ چلی کے ایک بہت نامور شاعر نے کچھ شیر کہے تھے پروگرام کے اختتام پر آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان شیروں کا تڑکہ لگا دوں اور وہ شیر کیا تھے وہ تھے کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے دکھاؤ ہمیں اپنے آمالنا میں قیامت اور قیامت کے دن پر نہ چھوڑو دکھاؤ ہمیں اپنے آمالنا میں قیامت کے دن اور قیامت پر نہ چھوڑو قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے اسی چوک میں قاتلوں کو پکڑ کر اسی چوک میں قاتلوں کو پکڑ کر سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو پاکستان زندہ بات